السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن شریف بخشنے کے تین بہت ہی آسان طریقے انشاءاللہ تعالی آپ خود قرآن پاک بخشنا سیکھ جائیں گے کہ قرآن پاک کیسے بخشا جاتا ہے چاہے رمضان المبارک کے مہینے میں پڑا ہوا قرآن بخشنا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں قرآن بخشنا ہو آپ ہر مہینے میں قرآن بخش سکتے ہیں اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن پاک کس کے نام سے بخشا جاتا ہے خاص کر رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کس کے نام سے بخشا جاتا ہے کچھ حضرات کا یہ ذہن ہے کہ قرآن پاک رسول اللہ کے نام سے بخشا جاتا ہے تو پہلے تو میں یہ ڈوٹ کلیر کر دوں کہ بخشنے کا لفظ ہمارے پیارے نبی کے نام سے استعمال نہ کریں کسی بھی اللہ کے ولی کو قرآن پاک یا کسی کا بھی ثواب بخشا نہیں جاتا بخشنے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ارے ان کی بارگاہ میں تو ہم پیش کرتے ہیں ہم غلام ہیں نا اور ہم تو ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے قرآن پاک پڑا اس کو ہمارے پیارے آقا کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرمالے یا ہم خود کہیں کہ یا آقا ہم نے قرآن پاک پڑا آپ کے لئے اس کو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمالے تو ہم تو غلام ہیں ہم پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں تاکہ ہم پہ ان کا فیض جاری ہو جائے اور یہ بخشنے کا لفظ صرف مرہومین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے آئیزہ قربہ یا ہمارے باپ دادا آبا و ازداد جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے استعمال کیا جاتا معتبر شخصیت کے لیے بخشنے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا یہ ذہن میں آپ رکھیں اب سنیے تین طریقے قرآن پاک بخشنے کے اور پہلے تو یہ بتا دوں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک آپ مرہوموں کے لیے ہی بخشیں اور اگر آپ نبی کی بارگاہ میں قرآن پاک پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا ثواب کسی ولی کے نام سے بھی پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن مرہومین کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا دوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے اور اسے ثواب کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور وہ انتظار میں رہتا ہے کہ میرے عائزہ قربہ جو میں دنیا پر چھوڑ کر آیا ہوں جنہیں وہ میرے لیے یہ سالے ثواب کریں میرے لیے قرآن پڑھ کر میرے لیے ثواب بخشیں وہ انتظار میں رہتا ہے اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم اپنے مرہوم کا زیادہ خیال رکھیں ان کے لیے ہم ثواب بخشیں ٹھیک تو اب سنیے تین بہترین طریقے جیسے کہ ہم نے قرآن پاک شروع کیا دل میں نیت کی کہ ہم یہ قرآن پاک ہم اپنے دادا کے نام سے پڑھ رہے ہیں دادا رحیم الدین صاحب مرہوم دادا رحیم الدین صاحب یا مرہومہ دادی ننی یا دادی مرہومہ فاطمہ بیگم کی روح کو اس کا ثواب پہنچے یہ نیت دل میں کر لی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا پہلے ایک حدیث پاک اور سنا دوں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جو تم کام کرتے ہو نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا کسی کی مدد کرنا یا قرآن پاک پڑھنا جتنے بھی یہ کام کرتے ہو تو ان تمام کی نیت جو ہے نیت پورا اس کام کا دار و مدار اس کی بنیاد نیت کے اوپر ہوتا جیسی نیت ہوتی یہ کام بیسی انجام تک پہنچتا ہے جیسے کہ آپ کو مثال دوں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نیت ہماری اچھی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھ رہا ہوں تب تو تمہارے لئے وہ نماز فائدہ مند ہے جنت دلائے گی دل میں خیال کر لیا کہ کوئی مجھے نمازی کہیں تکبر آئے دل میں حالانکہ پڑھ نمازی رہا لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے تو دار و مدار جو بنیاد نیت ہے نیت اچھی نہیں تو وہ نماز فائدہ مند نہیں اسی طرح آپ قرآن پاک پڑھنے شروع کیا دل میں نیت کی کہ یا اللہ میں جو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اس کا ثواب میرے دادا رحم الدین صاحب کو پہنچے تو باس قرآن پاک ادھر آپ پڑھنا شروع کریں گے ادھر فیض جاری ہو جائے گا قرآن پاک کی برکتیں مرہوم کو ملنا شروع ہو جائیں گے ادھر ثواب ٹرانسفر ہوتا رہے گا پورا قرآن آپ نے ادھر ختم کیا ثواب ادھر پورا پہنچ گیا پہلا طریقہ قرآن پاک بخش گیا اب دوسرا طریقہ آپ کو بتا دوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باقیدہ آپ فاتحہ کا احتمام کریں شیرینی سامنے رکھیں فاتحہ پڑھیں فاتحہ کے آخر میں کہیں یا اللہ میں نے قرآن پاک پڑھا یا میرے بھائی نے پڑھا یا بہن نے پڑھا یا اللہ یہ قرآن پاک پڑھا گیا اس کا ثواب دادا رحم الدین صاحب کو یا کوئی بھی ہو مرہوم یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما یہ دوسرا طریقہ ہو گیا بہتر سب سے اچھا طریقہ یہی ہے جو میں نے بھی بتایا فاتحہ کا احتمام کیا جائے باقیدہ اور فاتحہ پھر فاتحہ کی جائے اور قرآن پاک مرہوم کے نام سے بخشا جائے یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ بھی بہت آسان ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا آپ نے کہ کس کے نام سے یہ قرآن پاک بخشنا ہے یا کس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے پیش کرنا یعنی کہ کس نبی کی بارگاہ میں یا کس ولی کی نام سے یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے کس کی بارگاہ میں پیش کرنا ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا قرآن پاک پورا پڑ گیا اب اس کے بعد قرآن پاک آپ نے جیسے کسی کی نام سے اب آپ کو یہ ثباب اس کا کرنا ہے تو کہہ دیا کہ یا اللہ جو میں نے قرآن پاک پڑھا تھا پڑھ گی جو رکھا تھا رکھ لیا تب ایک قرآن پاک پڑھ رکھا تھا یا اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کا ثواب دادہ رحیم الدین صاحب کی روح کو یا اللہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں یا اللہ اس کا ثواب ان کو عطا کر دے دل میں یہ نیت کی فوراں ثواب پہنچ گیا یہ تیسرا طریقہ ہے اور چاہیں تو باقیدہ فاتحہ کا احتمام کر کے بھی آپ بخش سکتے ہیں لیکن لفظ یاد رہیں رکھیں کہ بخشنے کا لفظ موتبر شخصیت کے نام سے نہ استعمال کریں موتبر شخصیت کون ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے نبی ولی اللہ اللہ کے پیر ولی اور صحابہ اکرام جو نیک لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے نام سے نہیں استعمال کیا جاتا یہ بخشنے کا لفظ صرف مرہومین کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے آپ سمجھ گئے تینوں طریقے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی قرآن پاک بخشنے کے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ یا کوئی بات پیش آتی ہو تو یہ کمنٹ کے ڈپ پورا کھالی پڑا اس میں اپنے سوال کو درج کریں انشاءاللہ وقت نکال کر آپ کے سوال کا بھی جواب ضرور دوں گا خدا حافظ